اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن يَنَالَ لَا لُهُمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَا كِيَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ قَذَلَكَ سَخَّرَ عَلَكُمْ لِتُكَبِّرُ لَهَا لَا مَا حَدَاكُمْ وَبَشْرِ الْمُحْسِدِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي تَدْهِيَا يَسُنَّتُ عَبِيكُمْ عِبْرَاهِيمُ مُتْتَفَقُنْ عَلَيْهِ اللَّهُمَ صَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيُّ وَالَى عَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عشورِ حَج بھی ہے وہ مئینے ہیں جن میں حج کی تیاری ہوتی ہے اور حجہ جاردِ حرم پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے کچھ وہ ہے جن پر حج فرض ہے کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ آقل بالخ پر اسلام اور توفیق کی شرط پر حج فرض ہوتا ہے تفصیل اس سے پہلے جمعات کے موقع پر بیان ہو چکی ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو حرمین کی حاضری مومن کے ایمان اور روح کی غزا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے مقدس مقام ہے کعبہ مولا اور عرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرت او للزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین يحبوننا بتوفیق رفیق اس کی تفصیلات کچھ کل رات کو بھی شب جمعہ کے بیان میں ہو گئی اور یہی ایام آدائی کے بھی ہے قربانی جسے کہتے ہیں ادہیہ قربانی کو کہتے ہیں چونکہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نے عمر الہی کی تعمیل میں اللہ کے حضور کعبہ شریف کے قرب میں اور جوار میں اند المروہ کما اشارہ علیہی نبینا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعطہ لما جاء بین الصفا والمروہ وراء القابہ فقال ہی المنحر رواو مالک فی المعطہ قربانگاہ یہ ہے جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے آس پاس یہ قربانگاہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس جگہ مینڈ آیا اور ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حکم کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے تھے اور اس میں کوئی تردد نہیں تھا سریح وحی تھی کیونکہ حق تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم قد صدقتر رویا انہا کذالک نجز المخسنی ابراہیم اخواب یہی تھا جو آپ نے پورا کیا اور ہم احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں انہا ہازا لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ بہت بڑی آزمائش تھی وَفَدَيْنَا وِزِبْحِ نَازِیبَ اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بہترین جانور زبا کر آیا کیا قربانی تھی کیا شان تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی بڑھتی چلی جا رہی ہمارے رسول نبی والنبیاء شافع و شفعی یوم الجزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور احکام شرع آپ پر کھول دیئے گئے تو آپ کو بھی حکم ہوا انت تب ملت عبرائیم ہنی فاں بھی اسی راہ و رسم پر چلے جو حضرت عبرائیم علیہ السلام کے ہیں اور آپ نے ہر سال قربانی کے دنوں میں دو مینڈے زبا کیے اور بڑے خوبصورت مینڈے خریدتے تھے اور ان کے سینگ بھی دیکھتے تھے اور ان کے چکتیاں بھی ہوتی تھی حدیث میں الفاظ آتے موجوئین اقرنین خوبصورت خسی اور سینگو والے آل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ خسی جانور کی قربانی افضل و بہتر ہے خوارج اور موتزلہ اور روافظ اور ان کے اتباع میں ان کے اصلی جانشین غیر مقلد وہ اس میں کلام کرتے ہیں یہی ان کے دعالم دل ہونے کے لئے کافی ہے طبقات صلف و خلف متفق ہے کہ اختصاف الحیوان افضل ہے لِأَنَّ اللَّحْمَ بِهِ تَتَجَلَّ بدائے میں گوش اس سے صاف سترہ ہو جاتا ہے اور قربانی کو واجب جانور حلال ایک خاص شرائط و عداب کے ساتھ کراقت و دب اس کا جو خون نکالا جاتا ہے اس سے قربانی ادا ہو جاتی ہے ثُمَّ يُقَسَّمُ لَحْمُهَا أَسْلَحْسَن فقہاں کہتے ہیں گوش کے تین حصے سننا دیں ایک اپنے بال بچوں کے لئے ایک رشتہ داروں کے لئے ایک فقراء اور مساکین کے لئے آپ نے فرمایا یہ ایام الدیافت اللہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بندوں کو مہمانی دیتا ہے کہ میرے خاص عبد اور حبیب حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ قربانی قبول ہوئی ہے اور آج ہمارے آخر الرسول خاتم الانبیاء حبیب الاحباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو ایسا زندگی بخشی یہ چار دانگِ آلم منور و موتتا رہے ہیں اور آپ خود عملاً اس پر کار بنتے ہیں بی بی فاطمہ کی طرف سے آپ مینڈا کر رہے تھے تو فرما یا فاطمہ فاطمہ آؤ آپ بھی کھڑی رہے ہیں آپ کو اس کے ایک ایک قطر ہے خون کے بدلے میں اور بال کے بدلے میں نیکی ملے گی عجر ملے گی یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ بس سر سے گزارا جائے یہ عبادات کی شان ہے اللہ کی رضا کا ایک ساز و سامان ہے انبیاء اور مرسلین کا یادگار عمل ہے پسندیدہ عمل ہے حدیث میں ہیں ان ایام میں پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ قربانی ہے جب قربانی کا وقت آئے گا ان دن ہوگا اور فقہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اس کی جگہ پیسے بانٹے تو قربانی کے سنت آدھا نہیں ہوگی کہ بھئی میں نے لاکہ اور روپے بانٹے بانٹے اس کا مستقل ثواب ہے لیکن وہ قربانی کسی طرح بھی نہیں قربانی کا کوئی سنت نہیں ہے کوئی شخ فجر کی نماز نہ پڑے اور اس کی جگہ مسجد بنا لے کوئی جائز کہے وہ بھی اسلام سے نکل لیا گیا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑے اور کہے کہ جی میں پانچے گائے کٹواتا ہوں یہ کوئی خریداری کاروباری مذہب ہے کیا یہ تو امرو احتصال العمر کا مذہب ہے احکام کی پابندی ہے سر جکانا ہے جیسے کہا ہے ایسے رہنا کرنا ہے اس لئے پور فنڈوں کا کام نہیں ہے نہ سالانے میلوں کا کوئی رنگیں یہ ایسے زنادقہ اور ملاحظہ اب بس باتیں کرتے ہیں فضول شرائع کے مقاسد و اسرار و حکم سے بے خبر قوم انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین چودہ سو سال سے اہل ایمان اہل اسلام قربانی کی سنت پر قائم دائم ہے اور اللہ بزرگ و برتر نے ایک خاص شان نصیف فرمائیے یہ ایک قربانی نہیں ہے جس کے لئے ہم ممبر سے بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور کتنے مسائل ہیں جو بیان کے باوجود میں ان کے ضرورت پیش آ رہی ہیں اس کے لئے مختلف انسانوں نے جانور پھالے بکروں کے ریوڑ مینڈوں کے ریوڑ بچڑیاں جن علاقوں میں بینسوں کا رواج ہے بینسے اونٹ پھر ان کے لئے چارہ لگوایا ہے پھر منڈیوں میں چارہ پہنچایا پھر اس کے لئے منڈیوں کی جگہ بنی پھر اس کے کھانے کے برطن بنے پھر ان کے لئے رسیاں بٹی پھر ان کے لئے گاڑیوں کا انتظام مزدوروں کا اے امت کو کام میں لگایا یا رب صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت و درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا منتظم و مدبر ہے دنیا آپ کی وجہ سے خوش رنگ اور منور ہے بڑے سے بڑا امتی بھی گاڑی میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں جاتا ہوں قربانی کا جانور لاتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اسلامی رنگ ہے اور جانور کم روڑوں پر گھومتے ہیں کیا کوئی گاس بھی نہیں ڈالتا یہ ایک شان ہے ہماری حدیث شریف میں ہیں کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور جہاں پلا ہو اور اس نے گوبر دیا ہو مینگنیا کیا اور پشاپ کیا ہو جو بظاہر گن بلائے یہ بھی حسنات کے پلڑے میں ڈلے گا بخاری کی حدیث میں اور پالنے والے کے لیے نیکیوں کا سودھا ہوگا نیکیوں کا شما وہ ہمارے گائے و بینسوں کا بڑا ہے تو وہاں بہت خات جمع ہوتا ہے اس وقت نوری آباد نہیں تھا تو ضرورت بھی نہیں تھی ہمارے جانگیرے سے کچھ زمیدار لوگ آئے جو کیتی باڑی کرتے ہیں اہ دیکھ کے واہ یہ آرمان دے چیز ہمارے ہو ریل گاڑے ہوئے ہیں چیز ہمارے ہوئے ہیں چیز ہمارے ہوئے ہیں میں نے آواز دی رواہ البخاری ایک مولوی نے دیکھا کیا مطلب ہے میں نے کہا یہی بخاری شریف میں ہے نا جیسے ایک گلنبی ہے جیسے اب کو خیال آرہا ہے کاش کہ جانگیرے کی زمینوں میں ڈل جاتا اور زبردست فصل ہو جاتی تو پیغمبر کہتے ہیں یہ قیامت کے دن حسنات کے ترازو میں ڈلے گا اور پالنے والے کے لیے خریدنے والے کے لیے قرمان کرنے والے کے لیے اخلاص سے خدمت کرنے والے کے لیے زخیر آخرت بنے گا آخرت ایک فکر کی جگہ ہے آخرت بہت زیادہ غم و اندوح کی جگہ ہے آخرت جیسی کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا اور وہ یہاں کے عامال سے اور نیکیوں سے سچتا ہے منور و معتر ہوتا ہے جس طرح ایک امارت بنتی ہے نا یا ایک تیخانہ بنتا ہے اندیر اور تاریخ بہت بد حال ہوتا ہے آدمی کہتا ہے نہیں نہیں ابھی آپ نہ آئیں ابھی دیکھنے کا قابل نہیں ہے یہی حال قبر کا اس سے بھی بتر کچھ دنوں بعد دیکھو تو رنگ روغن ہو جاتا ہے اس میں بجلی آ جاتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں پھر دوستوں کو کہتے ہیں آؤ ذرا دیکھو نہ اس طرح مومن اور مسلم جب آخرت کی طرف گامزن ہوتا ہے روانہ ہوتا ہے اور اس نے دنیا میں اس طرح کام کیے ہو کہ اس سے قبر روشن ہو جائے تو اسی طرح اللہ مخلوقات کو لگا لیتا ہے کہ میرے خاص بندہ آ رہا ہے اور تکلیف نہیں ہونا چاہیے وہ جگہ تکلیف کی ہے لیکن اس کی تکلیف اور اس کی راحت خدا کے حکم کا تابع ہے اور اس کو آرام ملنا چاہیے زمین اس کے حکم کا پاون دے اس کو کہتے ہیں پیچھے اٹھو جگہ جگہ بڑی کرو سبون زیران کے لفظ تو صحاہ میں ستر گز ادھر ادھر سے کھل نہیں لگتی اور فجر کی نماز ایک خوبصورت حسین جمیل ہیلپر کی طرح سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ منکرنہ کی رہا رہا ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت ہے میں ہوں قرآن کریم کے ماہر و عالم جس نے زندگی قرآن پر قربان کی اس کے لئے بقاعدہ قرآن کریم خود آتا ہے اور ایک خاص جسی میں اختیار کرتا ہے خاص رنگ و روپ میں آتا ہے اللہ نے وہ منظر دکھایا ہے اور وہ جب آکے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے تو فجر کی نماز کو ایسے اشارہ کرتا ہے کہ پیروں میں کھڑے ہو جاؤ اور فجر کی نماز جب خود موجود ہوتی ہے جن لوگوں کی تو منکرنہ کیر ان سے پوچھتے ہیں اور وہ جوابات دے رہا ہے لکھواتا ہے اور یہ قرآن کریم جب آتا ہے تو یہ منکرنہ کیر سے کاغذ لے لیتے ہیں کہ مجھے دیکھو یہ لے لیتے ہیں ہوا کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے آسمان و زمین میں اس سے بڑھ کر طاقتور چیز نہیں ہے اس لئے مسلمان بڑے شوق سے قرآن شریف پڑھتے ہیں صورتیں یاد کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انتظام کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف پڑھیں بخاری شریف میں نے کہ وہ جس خاتون نے اس کا بچہ مرہ تا ام سلمہ کا اور ابو تلہا اس کا خاون تھا اور وہ بہت فکرمند تھا اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ بچہ مر گیا ہے دن بر کام کاج کیا ہے اور رات کو پریشان آیا تو یہ تو کل تک روتا رہے گا تو اس نے کہا کہ بچے کو پورا آرام آیا ہے پورا آرام مومن کو موت پر آتا ہے ویسے دنیا غم کی جگہ ہے اور پھر اس سے باقید سوال جواب کیے جب خاون کو کھانا کھلایا سب کچھ طبع تسلی کر آیا اور کوشش ہی کی کہ وہ بچے کو نہ دیکھے کیونکہ تو مر چکا تھا کہا ابھی آرام آئے ہیں توڑا رہنے دو اور پھر اس سے پوچھا کہ ایک آدمی کو کسی نے بہت قیمتی و بیش بہا یاقود دے دیا ہیرہ دے دیا ملغلرہ وطور کا اور اس کو اس موتی سے اور یاقود سے بڑی محبت ہو گئی کچھ مدت بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ ہیرہ دے تو دماغہ ملغلرہ رہا اس کو دینا چاہیے خوشی خوشی یا شور مچانا چاہیے کہ نہیں مجھے اس سے محبت ہوگی ہے آپ نے لے جائے تو ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی بددیانتی خوشی خوشی دینا چاہیے شکر کرے کہ اصل مالک آیا کہا وہ بچہ جو تھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے امانت تھا جو ہمیں دیا گیا تھا ہمیں اس سے بڑی محبت ہو گئی لیکن اصل مالک نے اس کو واپس اٹھا لیا ابو طلحہ کیا تھا میں حیران رہے ہیں اس حورت کی چال تھا لیکن فران زمانے میں غیرتی لوگ تھے وہ عورتوں کے سامنے کمزور نہیں ہوتے تھے وہ یہ دیکھ چاہ خدیش شر مولمہ اور خضرہ پر دولو تا پیدا شیوی نولہ تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا اور فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی حاضر ہوا سارا واقعہ سنایا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بات دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو پر تمہاری بیوی کے چال پر بہت خوش ہو گیا کہ آپ کو اس سے استقامت مل گئی بخاری شریف میں کہ اس کے بعد ابو طلحہ کو نو بیٹے ملے نو اور سب کے سب قرآن پڑھنے والے قرآن جاننے والے ہو گئے یہ نساب دیکھو سلے بس دیکھو زندگی کا طریقہ کار دیکھو دنیا کی چیزیں یہی ختم ہو رہی ہے مٹی ہو رہی ہے غلط فہمی کا شکار وہ چیز جو ساتھ جا رہی ہے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی شافعہ شفعہ بن دیئے وہ آمال اور ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے مکڑا عبداللہ پما شکو دا جہان فخر کڑا فخر پہا غو چپر سبحان فخر کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے دل نہ باندو اس چیز سے محبت پیدا کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس لئے ابو طلحہ اور ام سلیم کو اس کے بعد اللہ نے نو بیٹے دیئے کسی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے تو کہہ اللہ دے وضع مندر کی محاورہ ہے ان کو نو دیئے اور شب میراج میں آپ نے کہا میں نے ام سلمہ کو حوز کوسر پر دیکھا وضو کر رہی ہے وا بھئی وا حوز کوسر کا تو پانی پینے نصیب ہو جائے تو بڑی دولت ہے بی بی صاحبہ وہاں بیٹھی ہوئے وضو کر رہی ہے کیونکہ بچے کی موت سے جلس گئی تھی آسان تو نہیں جن کے ہاں آ چکا ہے ان سے پوچھو کہ ان پر کیا گزری وہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میری ایک بچی ہے اور اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے ساتھ آٹھ سال ہو گئے اور اس بچی سے پہلے چار پانچ بچے لڑکے مر چکے ہیں آپ یقین کر لیں چوبیس گھنٹے میرے جسم میں جان نہیں دی ایسا غمگین ہوگی ہاں وہ ماشاءاللہ ایسی زبردد دھڑالے سے بول رہی ہے جس پر آ جاتا ہے اس کو حمد بھی دے دیتا ہے لا الہ الا اللہ خدا ون تعالی بھی قدرتوں کا مالک ہے ایک عالمی دین میرے پاس آیا آج سے بیس سال پہلے کا واقع ہے جاننے والے دوستیں اس نے کہا تیرے لڑکیاں ہو گئی ہے اور گھر جو ہے نا بلاؤں سے بڑا ہوا ہے یہ کوردہ بلاؤں گئی انہوں نے ڈکش میں نے کہا حدیث میں ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے پیغمبر کہتے ہیں میں ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں تو آپ کے گھر تیرہ دفعہ پیغمبر مہمان ہوئے تو آپ خوافہ ہیں بیٹے کے لئے یہ خوشحبری نہیں ہے بیٹی کے لئے اور پیغمبر کہتے ہیں جس نے بیٹیوں کو گزارا اس کو قیامت کے دن غمگین نہیں ہونے دوں گا اور ایک حدیث میں آپ نے کہا میں تب جنت جاؤں گا کہ بیٹیوں کے باپ کو ساتھ کر لو میں نے دس بارہ حدیثیں سنائیں خود بھی محدث تھا استاذ العلماء تھا ہم سے بہت پہلے اور بہترین پڑا ہوا تھا لیکن غمگین تھا پریشان تھا بیٹھا ہوا ازار و خطار رو رہا تھا میں نے خاطر توازو کی اور تب کی دی میں نے کہا تکڑا ہو جاؤ حمد نہ ہارو بیٹو کی بیٹو کا نمبر ہے اس نے کہا نہیں بابا بس میں نے کہا مان لو مو سے جو بھی بول لکلا جس نے تولا پورا تول لکلا حمد نہیں آر ڈٹ کے اپنے ڈیوٹی بجاؤ وہ ایک پیر نے کسی مرید کو تعویز دینا مرید بڑا خوش خوش نے کہا بات سنو صرف تعویز سے کام نہیں ہو اور تسی بھی ہلے جھلا کر تو میں نے کہا رات کا کھانا کم کھاؤ اور کم مقدار میں گوش استعمال کرو اور چیزیں کم کرو دودھ اور شہد اور انڈے کا استعمال کر لو دعود علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھی حق تعالیٰ کو شکوہ کیا کہ یا اللہ کچھ کمزوری محسوس کرتا ایک ہزار بیویاں تو الیکٹریک طاقت بھی مان پڑ جائے گی حق تعالیٰ نے کہا انڈے شوک سے کھایا علماء کہتے ہیں تین چیزیں جنت کی دنیا میں ظاہر ہوئی اول دودھ دوسری شہد تیسرا انڈا اللہ رب العالمین نے تیرہ بیٹھیوں کے بعد مورانا کو اس آجز اور فقیر کے دعا سے اور تدبیر سے پانچ بیٹے عطا فرمائے لگاتار میزان ٹھینگا حلقان دا پمنڈا شوی سڑے بے کندو شاہ تناستو رامنڈے کی میزان ٹھینگا قوے دوبرا کا ہر بیٹے پر یہاں آتا تھا غریب اپنے حساب سے کجورے اچکجیاں وہاں کا چار یہ وہ سندھی اجرک سب چیزیں لاتا تھا اللہ اکبر قبیرہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور حدیث شریف میں خدا تعالیٰ سے سب باتیں کیا کرو ان سے کیوں شرماتے ہو بندوں سے تو آدمی شرماتا ہے حق تعالیٰ کو تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کمی ہے یہ کمزوری ہے یہاں میں پٹ رہا ہوں یہاں مجھے نقصان پہنچ رہے مجھے بچاؤ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے اور دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ اب ان کو کہا گیا کہ بابا چار بیٹھیوں کے بعد اب بیٹے ہونے والے لے گا بس بس یہ ہو گیا یہ سب عورتوں کی تعلیم ہیں یہ گھرے لو کمزوری ہیں وہاں سے آ رہے ہیں مرد میں جتنی کمی ہوگی یہ عورت کی طرف سے آ دی مرد مرد کی حیثیت سے باہمت ہوتا ہے اور یہ میرا کوئی زبانی جمعہ خرچ نہیں اس کی طرف پیغمبر اشارہ کرتا ہے صحیح ہیں ان کی حدیث میں دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کہتا ہے عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹنے والے مرد ضائع ہوگا ہے کسی کام کے نہیں رہا ہے حد درجہ کمزور کر دی وہاں رہے ایک ساتھی ہے نا تو اس نے کہی اس کے پاس ہوتل ہے اس کا تو آدمی آیا اس نے کہا کہ شیرمال ہے اس نے کہا شیرمال تو ختم ہو گئے تافتان ہے تو اس نے کہا اچھا پوچھ کیا تو کہا کہاں سے کہا گاڑی میں بیوی بیٹھی ہے کہو اے تجھے اتنا حق بھی نہیں ہے تو مرد ہو کی تیری شادی ہوئی کہ شیرمال کی جگہ تافتان لے جائے کہا اچھا بھائی لپیٹ کے دے دو دیکھا جائے گا خوف گٹھی میں بیٹھ گئے عورتیں مجھے ٹیلی فون کرتی ہے کہ تم ہماری انسیٹ کرتے ہو تم بھی مردوں پہ سوار ہونے کی کوشش نہ کرو نہ اپنی جگہ پہ رہو تمہاری قسمت ہے کہ تمہیں مردے سے آنگولا ملے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ جو شریعت میں ڈھیلے ہیں اور سستی کرتے ہیں نمازوں میں جماعت میں میں نے غور سے دیکھا ہے ان کو اللہ تعالی عورتوں سے پٹھوا دے اور جو ایمان والے اور عامال والے ہیں بی بیاں ان کو سلام کرتی ہے وہ بھی جانتی ہے کہ میرا خاوندے سے میری زندگی وابستہ ہے خاوندو یاد رکو تم کچھ بھی کر لو جب تک خدا کی رضا و اطاعت پوری نہیں کروگے پوری خوشی نہیں ملے گی تمہیں اچھی طرح کام کھول کے اپنے کاپیوں میں لکھ لو آج سے جو یہ کہے کہ اس کا گرہ آباد رہے اور اس کی بیوی اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور زندگی کا سہارہ رہے مستقبل کا سرمایہ بنے وہ خود بھی دین کے لیے قبر بستہ رہے وہ امام سفیان حدیث کا امام گزر آئے سفیان ابن اعینا اور حضرت امام شافیہ اور امام احمد دونوں کا استاذ ہے وہ کہتے ہیں جب مجھ سے رات کی تحجد چھوڑ جاتی ہے نہ کبھی سستی ہو جاتی ہے نہیں اڑتا ہو تو صبح دیکھتا ہوں ان کے غلاموں کو بات کرتا ہے تو پیچھے ایسا مڑ کے دیکھتا ہے کوئی نہیں مانتا ہو مڑ کے دیکھتا لیا رہا یہ بھی تو نہ ماننے کی بات ہے اور گوڑوں کو جب دیکھتا ہوں تو گوڑے بھی لاکھ مارنے کے تیاری کرتے ہیں میں سمجھ لیتا ہو کہ ہر چیز میں اس کی اطاعت اور عدمی اطاعت ظاہر ہے یہ آپ جو سرکش اور نافرمانوں کو دیکھتے ہیں ان کا حشر تو دیکھیں کتنی بڑی بڑی سیاستیں جماعتیں اور ان کی جیدادوں میں گھنٹوں ریل چلتی ہے لیکن وہی پہ جن جن دے اسے اور سپینہ گڑا دے اسے کہتے ہیں رہو زندہ لیکن عزت نہیں پاؤ گا تو ترجمہ ڈھرک رانہ دا یہ پہ جن جن دے اسے اور سپینہ گڑا دے اسے وہیں ان کو پڑ رہی ہے ہمیں دکھ ہے ہمیں ان کی عزت کا بھی احساس ہے ہنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم فقیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگرم ہے ہم بیان کرتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے ان کی زندگی بھی اللہ بچائے ان کو عزت بھی اللہ بحال رکھے ان کی سیاستوں یا حکومتوں اول دین پر خرچو بعد میں دنیا اور مفاد پر جس نے دین کو دوسری اور تیسری حیثیت دی اس نے کبھی بھی زندگی اچھی نہیں گزاری اللہ فرماتے اند دین اند اللہ الاسلام میں نے تو اسلام تمہیں پسند کر گی دیا ہے ومیب تک غیر الاسلامی دینہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور فکر نظام ڈسپلن قائدہ رواد رسم اور عزت کے ذرائع تم نے ڈونڈے فلیقبل منہو ناقابل قبول ہو گئے وہ فیل آخرت من الخاسرین یہاں تو جو ہے سو گزرے گی آخرت میں جو سب سے زیادہ پرخطر بقام ہے جس کے سمارنے کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائی سو صحیفے اور چار بڑی کتابیں یہ صرف اور صرف اخروی نظام کو بنانے کے لیے آخرت کو بہترین قبر کو منور و معتر کرنے کے لیے حدیث شریف میں ہے شاہ صاحب نے نکل کیا ہے فتح العزیز کے شروع میں جو یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر گزرے کوئی حادثہ نہ ہو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو کوئی نقصان اور تباہی نہ آئے کوئی آفت اور سازش نہ بنے چارش کی چار رکعت پڑا کر رہے ہیں سورج نکلنے کے ایک گھنٹے بعد سورج نکلنے کے فوراں بعد تو اشراق ہے اور دو رکعت پڑنا بہتر ہے ترمیدی شریف کی حدیث نصائی بنیماجہ اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے اور اس کے ایک گھنٹے سے لے کے تین گھنٹے ایک تک چارش کا وقت ہے جس کو سولات و دوہا کہتے ہیں دہتِ شمس سورج کی شعائے زمین بھر گئی ترمیدی شریف میں یہ چار رکعت جو پڑے گا اللہ اس کے دن بر کے غموں کے لیے تکلیفوں کے لیے مسئیبتوں کے لیے کافی ہو جائے یہ کون پڑے گا نمازی پڑے گا اس نے فجر پڑی ہوگی ایسے کوئی بے حیاء اور بے شرم نہیں ہوتا کہ وہ فجر جیسے فرض نہ پڑے اور چارش پڑے ایسا کوئی نہیں ہوتا وہ مجنون ہوگا فَيُتَدَعْوَا اَوْ سِنْدِقُنْ فَيُقْتَلْ اس کو احساس ہے کہ فجر کی نماز تو فرض قطی وہ کیسے چھوڑ گئی پہلے وہ پڑھ لیتا ہو اس لئے بہت سارے علماء عید کے جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم عید میں تو آیا فجر کہا پڑھی جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھ لے نمازوں کا صلح بس صحیح رکھنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضہ ہے قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جب کمال کو پہنچتا ہے تو نمازیں مخفوظ ہو جاتی ہے اور نمازوں میں جو ہیر پیریں کمی زیادتی ہے حقیقت میں ایمان کا نقصام ہے ایمان میں خرابی ہے ایمان میں کمی کوتائی ہے اس لئے نمازیں نصیب نہیں ہو رہی ہے امام بخاری تو کہتے ہیں کہ نماز اور ایمان ایک چیز ہے نماز پڑھتا ہے تو مومنیں نماز نہیں پڑھتا ہے تو نہایت خطر موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ اِمَانَكُمْ بخاری نے تفسیر کی اے صلاتہ کو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ وآتوبوئی نے بڑی کاؤشوں میں سے ایک زبردست تدبیر جو اسلام نے فرمائی ہے وہ قربانی کی ہے کہ آقل بالغ مسلم صاحب نسام جس کے پاس ساڑھے باون تول چاندی کے بقدر سرمایہ ہو فقہ کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی ہو اس سے بھی قربانی ہو جائیے کر لے قربانی اگر چولہ ایک ہے اور مالک و مختار گھر کا ایک ہے تو ایک ہی قربانی کافی ہے اور اگر سب کمانے والے ہیں اور سب اپنے اپنے حیثیتوں کے مالک ہیں تو علا کل فردن ہونا چاہیے وَالفتْوَ عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبَهِ ایک قربانی کو وجوب کی ہے لازم ہے زیادہ سے زیادہ قربانیہ کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے خوشگوار لوگ باقسمت لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی خیر و عنایت کے مستحق ہو جائیں گزرے ہوئے بزرگوں کی طرف سے کرتے ہیں اللہ حب یہ میری امی کا ہے یہ میرے ابو کی ہے یہ میرے دادا کی ہے ہمارے گر بزرگ رہے ہیں ان کی طرف سے یہ شان و شوقت ہے قربانی کی حدیث شریف میں ہے آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اپنے والد کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ نے کہا اکان مسلمان اس نے کہا اللہ یا رسول نہیں ہے اگر تیرا باپ مسلمان مر چکا ہوتا اور تو اس کی طرف سے حج کرتا تو اس کو پہنچ جاتا ہے لیکن غیر مسلم کے لئے تو آخرت نہیں ہے تو تیرے حج کا کیا پائدہ ہے اس سے پتہ چلا کہ گزرے ہوئے بزرگوں کے لئے ایمان کے شرط پر زندوں کی نیکیوں سے فوائد اور برکات پہنچ کی قائصنا اللہ پانی پتی نے تفسیر بزہری میں لے سلے لنسان اللہ ما سعا کے زیل میں کئی واقعات اور نقول جمع کیے فمن شاعت تفصیل والتدلیل فالیہ ایو راجعی لے اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر سال دو مینڈے زبا کرتے تھے تو ایک مینڈے کو جب آپ چھوڑا پیرتے تھے تو دعا میں کہتے تھے اللہم حازی ہی من محمد و آل محمد کہ اللہ یہ قربانی میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرمائے اور جب دوسرا مینڈہ زبا کرتے تو فرماتے اللہم حازی ہی من ملم یدہہ من فقراء امتی میری امت کے وہ فقراء مساکین آجز جو چاہتے ہیں لیکن مالی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی پر بھی قادر نہیں ہیں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے پہلے کر چکے علماء کہتے ہیں کہ جب پہلے کا عمل باد والوں کو پہنچتا ہے تو باد والوں کے عامال بھی گدرے ہوئے لوگوں کو پہنچ سکے گا قربانی شوق و زوق سے عبادت سمجھ کر رسم اور صرف الزام سمجھ کر اقراح نہیں قربانی حلال طریقوں سے سنتوں کے مطابق ہر آن ہر گڑی حدیث میں ہے استشرف العینہ آنکے بھی دیکھو سیئونا چاہیے والعذن حکان بھی سیئونا فقان اس سے مسائل نکالے کہ ایک بٹھچار سے کم عیب ہو تو معاف ہے وَلَنَا فِيهِ قَلَامٌ فِي أَخْسَنِ الْمَنَاسِكُ اس طرح سینگ تھند تمام آزا کو دیکھتے ہیں ایسا کمزور جانور جو برا لگتا ہو منع ہے مکروع ہے اور ایسا اپاہج جو قربانگاہ نہ جا سکے اس کی قربانی نہیں ہوگی قربانی کے شرائط و آداب پر مشتمل اس آجز کی ایک کتاب شائع ہے اخسن المناسق کے نام سے آج کل عزیزی ہمائیو مغل اخسنی نے قربانی کے سو مسائل کے نام سے اس کو شائع کیا ہے چوٹا پمپلٹ ہے وہ جمعے کے بعد لے لے اور ابھی جو امارا مہنامہ شائع ہوا اس میں حج کے تمام مسائل و تفصیلات جہاں تک مجھے اطلاع تھی اور میں نے ضروری سمجھا آجز اور فقیر نے پورے دلائل تفصیلات نقل کی اسی طرح قربانی کے مسائل بھی اس میں تقریبا پورے آ گئے اور باقی تو یار زندہ صحبت باقی ابھی تو دن بہت ہے اور جمعہ آئیں گے جیسے اس وقت قریب آئے گا مسائل میں بھی روزفزو ترقی ہوگی اللہ تعالیٰ ایمان و آمال سلامت رکھے رنج اور غم صدمے اور پریشانیاں دور فرمائیں حج پر جانے والوں کے حج عمرہ و حاضریہ رمین اور آجز اور فقرہ اور پیچھے رہنے والوں کی قربانیاں اور ایامییت کی خوشیاں حق تعالیٰ سنتوں کے احیاء و جلا کے ساتھ خوب خوب مبارک فرمائیں و بهذا القدر نکتہ فی الیوم وللہ الحمد اولا و آخرا و آخر دوانات اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على سلاح حی على سلاح حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ جل وآلہ خلق الارد والسماوات العلا الرحمن وللالشستوه له ما بين يدينا وما خلفنا وما تحت الثرہ لا له الاسماع الحسن ایم ما تدعو فله الاسماع الحسن وہو اللہ فی الارد الاغ و الاغ فی السماع اللذی جعل القمر نوراً والشم صدیہ علا له الخلق والعمر تبارک و تعالی و صلی اللہ وسلم علا رسوله المصطفى و نبیه المجتبى و امینه علا وحی السما و علا آلہ النجبہ و اصحابه نجوم الاحتداء و بهم الاقتداء الى یوم الجزا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ان اللہ استفع لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدین انداللہ الاسلام و من يبتق غیر الاسلام دیناً فلن يقبل منه و هو فی الاخرہ من الخاسرین اليوم اکملت لكم دینكم و اتممتو علیکم نعمتی و ردیتو لكم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنسیح قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ و لرسولی و لیائمتہم اخرجو الشیخان بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العزیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم کریم ملک بر و رب رو احمدو کا حمد الحامدین و اشکرو کا شکر الشاکرین و اللہم صل و صلیم على سید الاولین والآخرین سید الرسول والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرر المحجلین سید الشفاء یوم الدین و علا آلہی و اصحابہی افضل الخلائق عباد النبیین و من بہدیہم اقتدع و بی آثارہم اقتفع من المفسرین والمحدثین و فقہائی الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرظا من بعدی و من احبهم فبحبی احبهم و من ابغزهم فببغضی ابغزهم خیر القرون قرنی سم اللذین یلونهم سم اللذین یلونهم و قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی فئن احدكم لو انفق مثل احد زہبا ما بلغ مدہ حدہم ولا نصیفہ ان اللہ یأمر باللد والاخصان و اتائد القربہ و ینہان الفخشائی والمنکر والبغی ازکم لالکم تذکر جو جوابات سننے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں نہ کسی کے آگے گزرے انہیں جا کے بیٹھے انہیں آرام سے نماز پڑھنے دیں آواز ہر جگہ مسجد میں پہنچتی ایک شخص بینک میں منیجری کی نکری کر رہے جائے دے مثل میں بینک میں مختلف حصے ہیں جن کا سود سے زیادہ واسطہ ہے وہ زیادہ حرمت کا مرتقب ہے جو سود سے دور ہے اور دوسرے خاتوں میں ہیں وہ اتنا ہی سود سے اور حرام سے بچہ ہوا ہے اس لیے بینک کے نوکری کو علیہ اطلاق جائز بھی نہیں کہہ سکتے اور ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے اس میں تفصیل کرنی پڑے گی رات آپ نے بات پیش کیے حوالہ آپ دیکھ لیں نا مگروحات میں مگروحات یہ دائمیں مل جائے فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمْ کیونکہ آیات میں علماء صلی اللہ بھائی سب داخل ہیں فُقَهَا وَمُجْتَحِدِينَ داخل ہیں اس پر شیخ الاسلام ابن تیمی نے کتاب لی کیے رَفْ الْمَلَامَنِ لَا اِمَّةِ لَعْلَامُ اور اس آیت سے استدلال کیا ہے مجتحد کی تقلید شخصی کا اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو جو ساڑھے سات تولے کے برابر ہو تو اسے کتنی زکاة دینی ہے قیمت لگا کے ڈائی فیصد کے حساب سے زکاة آئی اگر کسی شخ کی قربانی گم ہو جائے دوسری قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں دوسرا واجب ہے ہے نہیں قربانی جو اس نے اس کی گم ہوئی ہے آیا واجب قربانی تھی یا نفلی تھی اگر واجب تھی اور گم ہو گئی اور اور توفیق نہیں ہے تو افوا ہے اور اگر نفلی تھی تو اس کی جگہ الزام شدید ہے قرض لے کے قربانی کر لیں قربانی کے لیے ویسے بھی قرض لینا ضروری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اختیاری چیز ہے سب کچھ موجود ہے اور نق پیسہ نہیں ہے قرض لے لے آپ اپنے کاموں کے لیے کم قرض ہے لے رہے ہیں دین کے کام کے لیے قرض ہے لینا سواب کا باعث ہے تشہد میں اشاد الگنگلی کب اٹھائی جائے نفی پر اٹھائے اور اس بات کرکے لوگ کالے کپڑے اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ خلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور آپ نے امام ابی وہ تو ایک ہی دفعہ صرف فتح مکہ کے موقع پر دا اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ آپ کے سفید رہے ہیں اور تربیزی کی حدیث ہے احب السیابِ اللہِ البیاز اللہ کے ہاں سفید پسندید آئے وَفِهِ تُقَفِّنُونَ مَوْتَاكُمْ اس لیے تو اس میں مردے کو کفناتے ہو جہنمیوں کی علامت ہے کہ وہ کالے کپڑوں میں ہوں گے لکھا ہے کہ عالمی دین جو انگریزی کے خلاف ہے اور اس کی بیو بیمار ہوتی ہے تو ڈاکٹر کا یہ فضول بات ہے اس لائق نہیں ہے کہ یہ شخ مسجد میں آجائے اتنے گرے ہوئے اخلاق کا ہے انگریزی استعمال ہوتی ہے انگریزی ہمارے غلام ہیں ہم ان سے کہاں یہ کونسی بات ہے کس نے کہا ہے کہ انگریزی ناجائز ہے انگریزی سیکھنا بھی ضروری ہے ڈاکٹری انجینئرنگ مختلف شبہائے زندگی اپنانا واجب ہے اگر کوئی اس کو ترک کرے گا گناہگار ہو جائے گا کیونکہ زندگی گزارنے کا جو سامان ہے وہ زندگی کے لئے ضروری ہے ضروری تھوڑی کہ علماء سیکھ لے اور آپ سیکھیں علماء کی خدمت کریں ڈاکٹر اسران کی تفسیر کی کوئی شریح حیثیت نہیں علماء نے اس کو پسند نہیں کیا اگر کسی شخص رہ جائے تو نماز میں تین رکھات امام کے پیچھے تو اس کو کس طرح ادا کرنی ہے نماز میں تین رکھات امام کے پیچھے پڑھ لی اور ایک رہ گئی تو جو چھوٹی ہے وہ اس طرح پڑھے جیسے چھوٹی ہے اس میں کیا پیچیت کیے نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سور فاتحہ پڑھیں اور پھر وَمَانْ فَقْتُمْ مِنَّ فَقْتِنَ خِیر تَكْ وَنُوْنَ ذُلُ مِنَ الْقُرْآنِ امَا وَشِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ تَكْ اَبَسَا اور فَحَسِبْتُمْ اَخِیر تَكْ سور قلم کی آخری آیت تین آیت فَجْتَبَعُ اسے تین دفعہ اور صبح و شام تین تین دفعہ یہ پڑھا جائے اور تصور کیا جائے کہ جس کسی کی نظر لگی یہ خواہ مرد یا عورت ہے جنِ آئنس ہے چاہنے والا یا بدخواہ ہے محبت والا یا کینور ہے سب کی نظر اللہ کے حکم سے اتارتا ہو اگر باتروم میں نل توڑے فاصلے سے لگا ہو دو یا تین قدم کے فاصلے تو وہاں سے وضو کیا جا سکتے جیہ کر سکتے عورتوں کو اپنے محارم کی قبروں پر جانے کی ایک آج دلیل عورتیں منع کس چیز سے کس چیز سے ممانیت آئی ہے ہاں شان ورشاہ تو کہتے کہ عورتوں کی منع کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں جس حدیث میں ممانیت آئی وہ دونوں کو تھی اور جو اجازت آگئی سب کو آگئی کنتو نہائیتکم ان زیارت القبور علا فزوروہا مطلق اجازت ہے یہ تو علماء نے قید لگایا تھا کہ بے حرمتی نہ ہو بید بھی نہ ہو کہ محارم کی قبروں پہ جائے بزرگانی دین کی قبروں پہ جائے پردے میں جائے صبح جائے شام کے وقت جائے مردوں کے ریلے پہلے میں نہ جائے پردہ گسیڑتے ہوئے جائے باہر نہر تبین حلامہ ابن عابدین اس پر رسالہ بھی ہے جمل النور احمد رضا خان کا بھی ہے فی نحی النساء ان زیارت القبور حجیب بات ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی رائے اور ترجیح نہ جانے کوئے خواتین کے قبروں پر اور امام الاسر مولانا انور شاہ کی رائے جانے کوئے مولانا عبدالغنی پھول پوری کی سنت اور فرض مجھے ان کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں میں ان کو کم جانتا ہوں نماز عید کے خطبے کے بعد دعا نماز عید کے خطبے کے بعد دعا ہی مسنون ہے اور نماز کے بعد خطبہ اور پھر دعا نماز کے بعد دعا اور پھر خطبہ خطبے کی بے حرمتی ہے اور شریعت کے مقاسد سے بے خبری ہے اور حضرت نانوتی حضرت گنگوئی کا نام غلط لیا گیا ہے ان سے اس طرح کوئی روایت مر بھی نہیں اگر کسی کے پاس سو گرام سونہ اور تین سو تیس ہزار یا تین ہزار روپے نق دو تو کیا اس پر یہ تو آپ خود حساب لگا یہ میرے ذمہ نہیں ہے ساڑھے باوند تولے چھانی کی قیمت کسی بھی شکل میں ہو کئی شکلوں سے بھی بنتی ہو تب بھی صاحبِ حیثیت ہے اور قربانی اس پر واجب ہے کسی کے اوپر اتنا برس پہلے اتنا روز یہ کفارہ ہے آج وہ اس کو کس طرح ادا کرے گا جس طرح سہولہ تو ادا کرے گا رشتے کے لئے کوئی دعا یا وظیفہ نقش ملتا ہے وہ آسل کرے میں پندرہ سال سے بیماروں مہینے بہت علاج کیا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بیماری سہر و جادو ہے مجھے یہ علم نہیں آتا میں سہر و جادو نہیں جانتا ہوں میرے بچے کو کوئی بھی کھانا عظم نہیں ہو رہا ہے اسپطال میں بھی داخل گیا جب تک ڈرپ لگتی ہے اللہ اسے صحت شفاہ اتا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلیم بیماروں کے صحت شفاہ کے لئے دعا فرمائے ہمارے حاجی صاحب بھی بیمار رہے تھے ان کے لئے بھی دعا فرمائے مجاجز کی صحت شفاہ کے لئے بھی دعا فرمائے بعض غمور درپیش ہے ان میں بعض ساتھی فکر مند ہے ان کے دو ٹوک فرائے اور مصبت نسبت کے لئے کہ اللہ آسانیہ نصیب کرے اس قسم کے اللہ فضائیں درست فرمائے خوشگوار اور پائدار کیفیت سامنے لائے اور جہاں کہیں بھی کیونکہ علجن ہے اللہ اسے سلجائے رکاوٹ ہے اللہ اسے دور فرمائے بندن ہے اللہ انہیں کھولے بیماریاں ہے اللہ انہیں صحت شفاہ میں بدل دے مالی تکلیف ہے اللہ اسے وسط میں بدل دے کتنی دعائیں حق تعالی خیر و برکت کی قبول فرمائے آفات و بلیات سے امراض و اسخام سے فتنوں سے و سادشوں سے مسائب سے و شدائد سے حالن اور معالن سے مخفوظ فرمائے سواللہ